فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زی تلنگارہ کے وزیراعلا کے چندر شکر راو کے چیف ایڈوائزر سومش کمار نے آج سیکریٹریٹ کی چھٹوی منزل پر اپنا اہدہ سنبھالیا پجاریوں نے چیف ایڈوائزر کے چیمبر میں پوجا کی بادزہ سیکریٹریٹ کے اہدداروں اور عملے نے سومش کمار کو اہدہ سنبھالے پر مبارک بار پیش کی چیف ایڈوائزر نے چیف منسٹر کا ایک بار پھر ایمان لانے اور انہیں ریاست کی خدمت کا موقع فراہم کنے پر شکریادہ کیا سوریا پیٹھ ہلخے میں کلیان لکشمی شادی مبارک سکیم کے چیکس کی تقسیم عملمیائی ریاستی پاور منسٹر گنڈلا جگدیش ریڈی نے براہ راست مستفیدین کے حوالے چیکس کیے ہلقے میں چار سو اکتیس مستقین میں چار کروڑ اکتیس لاکھ انچاس ہزا نو سو چھینوے چیکس تقسیم کیے گئے کلیان لکشمی سکیم کے تحت اب تک نو ہزا نو سو ارسٹھ مستفیدین میں اسی کروڑ روپے کی نخت رقم تقسیم کی گئی ہے ریاستی وزیر بجلی جگدیش ریڈی نے چیف منسٹر کیسیار کو غریبوں کے دل کو سمجھنے والے عظیم لیڈر کے طور پر سراہا ریاستی سڑکوں و امارتوں کے وزیر ویمولہ پریشانت ریڈی نے افسروں کو ہدایت کی ہے کہ ورائیس میلوں میں اناج کے زخیرے کی دارامت میں تاخیر کے خلاف احتیاطی اخدامات کرے تجویز ہے کہ خصوصی افسران کا تخرور کیا جائے تاکہ کاشتکاروں سے خریدی مراکس کے ذریعے جمع ہونے والے اناج کو فوری طور پر منتخل کیا جا سکے اور میلوں پر انلوڈنگ کا کام فوری طور پر کیا جا سکے زلے میں رائیس میلوں کو ساٹھ کلسٹروں میں تقسیم کیا جائے اور ان کے لیے ساٹھ زلے ہی سطح کے حلکار مخرر کیے جائیں اور وہ روزانہ اناج کی انلوڈنگ کی نگرانی کریں وزیر ویمولہ پریشانت رڈی کلیکٹر راجب گاندی نے ہنمنتوں کے ساتھ مربوط ذریعی دفاتر کے ہاتھے میں اپنے چیمبر میں متعلقہ محکموں کے عہدداروں کے ساتھ اناج جمع کرنے کی صورتحال کا جائزہ لیا سوریا پر ڈسٹک سینٹر سے اناج کی خریداری کا خصوصی جائزہ لیا کیا ریاستی وزیر برقی جگدیش رڈی نے اس پروگرام میں شرکت کی ذلے کلیکٹر راو ونکٹر راو وائی ایس پی راجندر پرساد ایڈیشنل کلیکٹرز پاٹل حیمنت کےشو اور موہن راو رائیس مللر بھی اس موقع پر موجود تھے اور خریداری کے عمل کو تیز کرنے کی حکام کو ہدایت دی گئی یہ پور گاوچو تیرمل گیری گاوچو انکا انیک اوڑ لے لگوڑا منچی ابرودی جیس کننگا نی انکا انکا پرجل گاوچنے مطم انی گرام اللہ لگاوچو پٹنا اللہ گاوچو PEAKえなく لأذا وأن نم determination hitch ایس پی ایس پی ایس پی گیا یہ eux ویڈ Skip س Об gekommen ایس پی ایم تی اللہ راو همین appro ریاستی وزیر ویملہ پرشانت رڈی نے جمعے کے روز حلقے بالکنڈا کے منالا کے واشندوں کی عادت کی جو بڑا پہاڑ گا جاتے ہوئے حادثی کا شکار ہو گئے تھے اور نظم آباد کے سرکاری اسپتال میں زر علاج ہیں وزینی ڈاکٹروں سے اسپتال میں زر علاج 28 زخمیوں کے علاج کے بارے میں دریافت کیا وزینی امرجنسی وارڈ میں ہر بیٹ کے اردگرد جا کر متاثرین کی حوصل افضائی کی ان کی عادت کی انہوں نے یقین دلایا کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے چاہے کچھ بھی ہو انہوں نے ڈاکٹروں کو ہدایت کی کہ وہ ان لوگوں کے علاج کی رپورٹ سزاتی طور پر بھیجے جو انہیں شدید زخمی ہوئے ہیں جنوب مشرقی خلیج بنگال میں فال شدید گردابی توفان موچہ شدت اختیار کر کے انتہائی شدید گردابی توفان میں تبدیل ہو گیا ہے محکم مسمیات کے حکام نے جبے کو یہ تلا دی انہوں نے کہا کہ گزشتہ چھ گھنٹے کے دوران نو کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار کے ساتھ شمال کی طرف بڑھتے ہوئے موچہ ایک انتہائی شدید گردابی توفان کی شکل اختیار کرنے کے ساتھ ہی جنوب مشرقی خلیج بنگال سے متصل وسط میں مرکوز ہو گیا ہے اس وقت اس کا مرکز پورٹ بلیر سے تقریباً پانسو بیس کلومیٹر مغرب شمال مغرب کوکس بازار بنگلہ دیش سے ایک ہزار دس کلومیٹر جنوب جنوب مغرب اور ستوے مینمار سے نو سو تیس کلومیٹر جنوب جنوب مغرب میں ہیں محکمی موسمیات کی مطابق مشرقی وسط خلیج بنگال کی علاقے میں ہوا 115 تا 125 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے 135 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی اور 12 مئی کی شام سے 140 تا 150 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بڑھ کر 165 کلومیٹر فی گھنٹے تاک پہنچنے کا امکان ہے مزید آگے بڑھ کر 150 کلومیٹر فی گھنٹہ اور 14 مئی کی صبح تک 175 کلومیٹر ہو جائے گی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہو سکتی ہے چین میں برسر اختدار کمینسٹ پارٹی آف چائنہ نے بدونوانی کے خلاف وسیع مہیم شروع کی ہے جس کے تحت بڑی تعداد میں افسران کو سزا سنائی گئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق انصداد بدونوانی مہیم کے تحت ایک لاکھ دس ہزار سے زیادہ افسر کو رشوت خوری کے الزام میں سزا دی گئی ہے چینی صدر شی جنگ پنگ نے انصداد بدونوانی مہیم کی شروعات کی جس کے تحت افسران کو عوامی طور پر جانچ کی گئی موصلہ اطلاعات کے مطابق چین میں جن افسران کے اوپر کاروائی کی گئی ہے ان میں ریاستی سطح کے افسران نائب ریاستی سطح کے افسران ملٹری کمیشن ناراکین اور وزارت میں کام کرنے والے افسران شامل ہیں مجموعی طور پر چینی صدر شی جنگ پنگ نے بدونوان اور رشوت خور افسران کی نکیل قز دی ہے اور ان افسران کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ ان کے اوپر کامیشن اور رشوت خوری کا الزام ہے جانچ کے بعد اب ان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے مجموعی طور پر چینی صدر شی مجموعی طور پر چینی صدر شی مجموعی طور پر چینی صدر شی مجموعی طور پر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینس ڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے، ایم آر آئی، سی ٹی سکان، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاسپیٹل، پلر نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، ہیدراباد بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کر to Ephra宮� فراہ الرجاور ایک اللہ، اکراز جورین ک לכان حلمین growth تلاغ نہ کول گنا موسیقی موسیقی کچی موسیقی ق PRIM Remarkable Results in Every Group Highly Qualified Faculty Well-Furnished Classrooms Fully Equipped Science Lab Secure CCTV Surveillance Hurry Up! Admissions Are In Progress اخراج Junior College for Girls Mehboob Colony Road Asif Nagar, Hyderabad R.S. Yunani Pharmacy Bahadur Pura X Road Opposite Kynara Bank Hyderabad اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے